یہ تھے جنہ جفر عبادی صاحب جو بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پر شرمارے تھے آپ حضرات محضوظ ہو رہے تھے یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کے نوجوانوں نے یہ شیر لکھوایا ہے کہ یہ کائنات اب کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے آپ اس سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد یہ سرور لکنوی صاحب کا شیر بہت بڑا شیر میں چاہتا ہوں کائنات شیر و سخن کے حلال یعنی حلال نقوی صاحب برائے کرم اگر بہتر سمجھیں تو تشریف لے آئے اوپر اور سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے جلدی جلدی میں ایک کے بعد دیگر شورہ اکرام کو آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا آئیے حضرات پھر میں آپ کے خدمت میں اسی طریقے ساتھ سنتے رہیں گے تو بہت جلدی جلدی بیرونی شاعروں کو آپ کے خدمت میں یہ اور بات مسئیبت اٹھا گئے سجاد میں یہ چاہتا ہوں کہ سید سجاد کا جشن ہے یہ بات اور مسئیبت اٹھا گئے سجاد مگر وہ سارے زمانے پچھا گئے سجاد الیکشن کا دور ہے اب جو جیتے گا وہ جلوس نکالے گا ہارنے والا کہے گا ہم گولی چلا دیں گے ہم بم برسا دیں گے ہم گمے چلائیں گے جیتنے والا ہمیشہ جلوس اٹھاتا ہے ہارنے والا ہمیشہ جل کے بم برساتا ہے گولیاں چلاتا ہے سنیں گے یہ اور بات مسئیبت اٹھا گئے سجاد مگر وہ سارے زمانے پچھا گئے سجاد تو جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا یزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجاد جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا جلوس لے کے اگر ایسے نعرے ہیدری لگائے گے تو کیسے کام چلے گا یہی نعرہ تو ہے جو ماں کی شیر کی طہارت کا پتہ دیتا ہے سب ملکہ نعرہ لگائے گریب یہ بات اور مسئیبت اٹھا گئے سجاد مگر وہ سارے زمانے پچھا گئے سجاد جلوس لے کے بہتر کی کامیابی کا جزید دیکھ تیرے گھر میں آگئے سجاد مولا عباس کے حوالے سے ذکر ہوا مولا پس خدا سخن میرانیس سالاللہ مقامہوں کے چھے مصرے پڑھنا چاہی رہا ہوں اس لیے کہ میں پہنچا نہیں سکتا یہ میری غلطی مگر خدا سخن کے لکھنے میں غلطی نہیں آپ کے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی میں خدا سخن کے شیر پڑھ رہا ہوں کہ حملہ کیا تو فوج میں حیجان ہو گیا ہجاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا خیمے میں پسرے ساتھ پریشان ہو گیا اتنا پڑھ ہے کہ پانی قدم چھومنے لگا دریا اچھل اچھل کے علم چھو آخری مجمع تک کہ جس بند کے لیے محنت کر رہا تھا جس بند کے لیے خدا سخن کے مصرے کہ دریا اچھل اچھل کے علم چھومنے لگا اسی بند کے لیے خون جگر لگا دوں گا کہ دریا اچھل اچھل کے علم چھومنے لگا شورہ اکرام سے بھی داد چاہتا ہوں سلیم بھائی مووی بنائیے گا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے داد دے دیئے گا کہ دریا اچھل اچھل کے علم چھومنے لگا خدا سخن کے مصرے جس طریقے چاہے سمان سمان فرمالے کہ دریا اچھل اچھل کے علم چھومنے لگا نائزہ زمین پہ آپ نے گارہ جو ایک بیق ماہین دب کے گاوے زمین سے کہا سرک حق نہیں عدا ہوا مجھے نہیں لگنوں پڑھ رہا ہوں نائزہ زمین پہ آپ نے گارہ جو ایک بیق ماہین دب کے گاوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک بس یا حفیظ کہ کے لرزنے لگے ملک غلطا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بوت و راب آ کے بچالو زمین غلطا اُلٹ چکا ہے جری آستین غلطا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بوت و راب آ کے بچالو زمین کو آلی جناب سرور لکنوی صاحب تشریف لا چکے ہیں میں گزارش کروں تو آگے تشریف نے آئے آئیے حضرات گزارش ہے بہترین شاعر اور بہترین ترنم کا شاعر اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ کی سماتوں پہ کھرا اترے گا کہ میں ہوں نبازِ عدب رازِ عدب جانتا ہوں فکر کو شیر بنا دینے کا ڈھاپ جانتا ہوں جناب سجاک بارہ بنکیوی صاحب ایک ایسا نام جو اکیلے دم پہ کسی محفل کو کامیاب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تشریف لا رہے ہیں نارسلواز سے استقبال کریں حضرات آپ کے خدمت میں اس جشنے کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اسات ازا موجود ہیں ان کی موجودگی میں یہ مطلع آپ کے خدمت میں بہترشاد خانہ دل میں بسی ہے جو ولائے سجاد خانہ دل میں بسی ہے جو ولائے سجاد خانہ دل میں بسی ہے جو ولائے سجاد کیوں نہ ہو ٹھوپا اُبھر آئے سنائے سجاد کیوں نہ ہو ٹھوپا اُبھر آئے سنائے سجاد بہترہ خاص شہر آخری فر تک پیش کرتا ہوں دیکھیں شاید کسی لائے ہو کہ تذکرہ جس کی عبادت کا فرشتوں میں رہے تذکرہ جس کی عبادت کا فرشتوں میں رہے کوئی عابد ہی نہیں ایسا سوائے سجاد اُبھر آخری فر تکرہ جس کی عبادت کا فرشتوں میں رہے کوئی عابد ہی نہیں ایسا سوائے سجاد بس خدا سب سے بڑا ہے یہ معزن نے کہا بس خدا سب سے بڑا ہے یہ معزن نے کہا ممبر شام پہ اُبھری جو صدا ہے سجاد بس خدا سب سے بڑا ہے یہ معزن نے کہا ممبر شام پہ اُبھری جو صدا ہے سجاد مل جل کرے سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد حضرات یہاں سے چار چار مصروں کی شکل میں دو تیر خیال آپ کے حدمت دیکھیں چاہت کسی لاغ ہو ردیب پخاتو جو چاہتا ہوں شورا اکرام بھی موجود ہیں ان کے موجودگی میں ایک بار مل جل کر سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد ایک انتہا تو ایک انتہا تو ابھی انتہا کے باد بھی ہے ستم کی دھوپ بہت کربالا کے با دل بھی ہے ستم کی دھوپ بہت کربالا کے با باد بھی ہے خیال کی جس کو بارگاہ پروردگار سے سزا مل جائے وہ کیا کرے اگر شیر آپ تک پہنچے تو دھوپ ایک انتہا تو ابھی انتہا کے باد بھی ہے ستم کی دھوپ بہت کربالا کے باد بھی ہے باتا رہی ہے یہ پرواز قسمت فطرس خیال کی دھوپ حسین چاہے تو بخش سزا کے باد بھی ہے باتا رہی ہے یہ پرواز قسمت فطرس باتا رہی ہے یہ پرواز قسمت فطرس حسین چاہے تو بخش سزا کے باد بھی ہے حسین چاہے اگر انتہا تو ابھی انتہا کے باد بھی ہے ستم کی دھوپ بہت کربالا کے باد بھی ہے باتا رہی ہے یہ پرواز قسمت فطرس حسین چاہے تو بخش سزا کے باد بھی ہے مل جل کر ایک سلوات پہتے ہیں محمد وعالم محمد وعالم محمد وعالم چار مصرے بھی حضر کرتا ہوں مولا کانت کے حوالے سے بخار بھائی صلیم بھائی قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے پڑسہ کے سارا جہاں اتنا جلی قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے قلب مومن پہ جو لکھا ہے پڑسہ کے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے زاہد بھائی حاضر کر رہا ہوں بلکل سنیے دیکھئے ہمارے زاہد بھائی بہترین نازم اور بلکل ان کا دخل ہر چیز میں رہتا ہے اے صلوات پڑھے محمد وعالم قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے پڑسہ کے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے چند دنی رات میں سجاد جالا کی قسم چاند کو غور سے دیکھا تو علی بھائی 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 جہاں بھائی میں نے جگہ نہیں لی یا علی یا علی کم یا علی مومن پہ جو لکھا ہے وحی لکھا ہے پڑسہ کے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے چاند نیرات میں سجاد اجالوں کی قسم چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے اور اس منزل سے تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے چار مصرے حاضر کرتا ہے کہ جلوہ گر صرف تجلی تجلی ہر سو شروع بھائی جلوہ گر صرف تجلی تجلی ہر سو نہ خالا ہے نہ فضا ہے نہ ہوا گونجتی ہے نہ خالا ہے نہ فضا ہے نہ ہوا گونجتی ہے عالم نور جہاں حق کے سوا کچھ بھی نہیں اس بلندی پہ بھی ہیدر کی سدا گونجتی ہے عالم نور جہاں حق کے سوا زبا گوچھ بھی نہیں اس بلندی پہ بھی ہیدر کی سدا گونجتی ہے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ آئیے آخری کلام میں یہ منقبت میں حضرات غندان پیش کرتا ہوں ایک مطلع دو تین چار شیر بسادر کر دیتا ہوں شہرہ اکرام کی لمبی فریست ہے بہت زیادہ وقت نہیں لینا صرف جتنی دیر میں آپ کے ساتھ رہوں تھوڑا آپ کو بھی چاہیے میرے ساتھ رہیے ایک سلوات پڑھئے محمد وآلہ زائد بھائی سنیئے بلکل تازہ سنے ہم کرمد ہیدر کیا مختصر سی بھائی سنیئے گا ہم کرمد ہیدر کیا ہم کرمد ہیدر کیا کوزے میں آئے سمندر کیا ہم کرمد ہے ہیدر کیا شاید آخری فرطہ کی شیر نہیں پہنچا مطلع نہیں پہنچا میں پھر پیش کرتا ہوں ہم کرمد ہے ہیدر کیا شامل ہو جائے ہم کرمد ہے ہیدر کیا کوزے میں آئے سمندر کیا کوزے میں آئے سمندر کیا شیر حضر کرتا ہوں کہ نور علی کا صدقہ ہے نور علی کا صدقہ ہے میرے میں آئے سمندر کیا میرے میں آئے سمندر کیا ہم کرمد ہے ہیدر کیا ایک امام کا موجیدہ پیش کرتا ہوں دیکھیں جا کچھ ہاتھوں کا دھوان ہے بکار بھائی سنیے گا کچھ ہاتھوں کا دھوان ہے اور یہ لالو گوھر کیا کچھ ہاتھوں کا دھوان ہے اور یہ لالو گوھر کیا یہاں سے مد مولا کہنا کہ ناد علی کی دیر تھی بس سنیے گا سمائی اللہ سمائی اللہ ناد علی کی دیر تھی بس ناد علی کی دیر تھی بس دور تھی فتح خیبر کیا ناد علی کی دیر تھی بس دور تھی فتح خیبر کیا یہ ایک شیئر میں پیش کرتا ہوں آپ خدمت میں اور دیکھتا ہوں کون سا مولائی ہے جو اپنی جگہ خموش بیٹھتا ہے پورے اعتماد اور بھروس سے ساتھ ایک مولائی کی تمنہ ہے حاضر کرتا ہوں شیئر حاضر کرتا ہوں دیکھیں شاید کسی لائے کو سنیے گا کہ شیئر خدا کی نظروں میں بھائی سنیے شیئر خدا کی نظروں میں وقت مرہبو انتر کیا شیئر خدا کی نظروں میں وقت مرہبو انتر کیا وقت مرہبو انتر کیا ہم کرمد ہے حیدر کیا اور شیئر حاضر کر رہا ہوں کہ دست ہے درے صف در پر دست ہے درے صف در پر وزن باب صحبہ کیا دست ہے درے صف در پر وزن باب خیبر کیا ایک زمان کا شیئر پیش کرتا ہوں کہ جنت تک پہنچائیں گے جنت تک پہنچائیں گے ایسے ویسے رہبر کیا جنت تک پہنچائیں گے ایسے ویسے رہبر کیا یہ آخری شیئر کہ ہم ہیں علی کے در کے فقیر ہم علی کے در کے فقیر ہم کو جنتوں کو سر گیا ہم کریں مد ہے حیدر کیا قوزے میں آئے سمانداری مد ہے ہم 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 موسیقی